ڈاکٹر ہے تو یقیناً اس حوالے سے آپ کی بہت سرچ ہے یہ جو گلہ ہے جیسے اکثر و بیشتر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ساس کو کیسے ٹھیک کیا جائے لبا کیسے کرنا چاہیے اگر گلہ خراب ہو جاتا ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے تو آپ اس حوالے سے کیا بھرمائے جی آپ نے جب میرا انٹرویو کیا تھا اس میں گلے کے حوالے سے میں نے ٹیپس دی تھی جی بے شاک اس میں کوئی شاک نہیں میں چاہتا ہوں آج بھی ذرا کچھ ہو جائے الحمدللہ پاکستان کے بڑے بڑے جو اسنا خان ہیں باقی جو علامہ اکرام ہیں وہ میرے پیشنٹس بھی ہیں الحمدللہ اس ریلیشن کی وجہ سے بھی اور جو مجھے جانتے ہیں اس کے لیے یہی سب سے بڑی ٹیپس ہے کہ آپ کو دی ہائیڈریٹڈ نہیں ہونا چاہیے آپ کے جسم میں پانی پورا ہونا چاہیے جب آپ کا جسم میں پانی پورا نہیں یعنی آپ نے پانی کی کمی ہوئی ہوئی ہے خاصتہ آپ کی نیند بھی پوری نہیں ہے تو پھر بھی گلا بیٹھے گا آپ کی فرس نمبر پہ نیند پوری ہونی چاہیے دوسرے نمبر پہ آپ کو پانی کی کمی نہیں ہوئی چاہیے تیسرے نمبر پہ آپ کو انرجیٹک چیزیں کھانی چاہیے چیزوں میں کیا ہے؟ ڈرائی فروٹس ہیں اس میں گھی ہے دیسی اگر آپ کا بی پی پی کا مسئلہ نہیں ہے فیٹی نہیں ہے تو آپ دیسی گھی کا استعمال کریں اور اگر دیسی گھی آپ نہیں کھا سکتے تو پھر آپ کا پانی نیسلے کے علاوہ یا کوئی وینڈر وارٹر جو آپ لائی کرتے ہیں جو آپ کا ٹیسٹ ڈیویلپ ہے وہ پانی پیئے اور پروگرام کرنے سے پہلے آپ کو کم از کم دو سے تین چار گلاس پانی پینا چاہیے درہان میں اگر آپ کو یورن کا پرابلم آتا ہے تو ہم اس کو میڈیکل زمان میں پولی یوریا کہتے ہیں بار بار یورن آنا تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ پھر ایک دو دفعہ جا کے وضوح کر رہے ہیں یہی مشکل ہے لیکن آپ کا گلا کبھی بھی ساری رات پروگرام میں بیٹھنے سے جس پیک پہ بھی جا کے آپ پڑے ہیں جو مرضی خرج رکھ لیں آپ کا گلا نہیں بیٹھے گا اور نات پڑھنے والے لوگوں کو گلا نہیں بیٹھتا جو تحت اللفظ میں لوگ بولتے ہیں ان کا گلا زیادہ بیٹھتا ہے نات کیونکہ اس کو ہواس میں سٹے مل جاتا ہے وہ جب ترسل لگاتا ہے اس کے ساتھ کورس ہو رہا ہے اس کے ساتھ دفعہ رہی ہے اس کو سٹے مل جاتا ہے وہ پانی پی سکتا ہے اور دورانے پڑھنے کے دوران آپ کو پانی پینے سے آوائیڈ کرنا چاہیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کا گلا گرم ہے جیسے ہی آپ نے اس کو پانی دیا ہے زیادہ بہتر ہے کہ آپ گڑ اپنی پاکٹ میں رکھیں گڑ سے اچھی چیز ہی کوئی نہیں ہے جو آپ کے ویسکاوسٹی جو اندر گلے میں جو ہے سیکریشن اس کو نیچے لے جائے گی جیسے نہیں کہتے کہ گوڑ دا اس کے پیچھے یہی ہے کہ سرچ یہ ہے کہ جو گڑ ہے جو مٹی ہے آپ کے گلے میں اس کو نیچے لے جائے تو گڑ آپ پاکٹ میں رکھیں اس کو گڑ کا تھوڑا سا استعمال کر لیں گڑ نہیں مل رہا تو چینی سادھی استعمال کریں جب آپ فلیور لیں گے کوئی ٹافی لیں گے ہاں اگر آپ کو نہیں کچھ مل رہا تو آپ کوئی بھی تافی ایسی لیں جو دودھ میں بنیا اور صرف اس میں چینی ہے اس میں فلیور نہیں ہے وہ آپ کھا لیں پھر میں نے ایک اور ٹپ تھی تھی کہ گلہ بلکل بند ہو گیا ختم ہو گیا کہ آپ بول نہیں سکتے تو پھر آئیس کریم کھائیں آپ نے مجھے پھر وہاں پہ انٹرپٹ کیا تھا کہ آپ آئیس کریم کیوں کھائیں گلہ تو پھلے آپ کہتے ہیں اب گلہ بند ہو گیا تو آپ کہتے ہیں آئیس کریم کھائیں جب آئیس کریم کھائیں گے تو وہ جو وہاں پہ انفلمیشن ہوئی یا نا سوزش ہے اس کو وہ ختم کرے گی وقتی طورہ آپ وہ پروگرام چلا جائیں گے پھر آئیس کریم کھانے کے بعد آپ کو انٹی بائٹکس لینے پڑیں گے دو تین دن کے لیے وقتی طورہ آپ کا پروگرام ہو جائے گا لیکن سب سے بہتر یہی ہے کہ نیند پوری رکھیں پانی کا استعمال وافر کریں اور پانی منرل وارٹر ہی یوز کریں راستے سے پانی جہاں سے پانی ملے وہ نہیں لینا اس کی ریزن کیا پانی کے اندر پوٹاشم ہوتا ہے سوڈیم ہوتا ہے اس میں زنک ہوتا ہے اس میں جو ہیں مادمیات ہوتی ہیں آپ پتہ نہیں کہاں سے گزریں لمبے لمبے افتخار بھائی کے سفر ہیں کراچی تک جاتے ہیں ادھر پشاور تک جاتے ہیں تو جہاں سے پانی ملے ملک سے باہر بھی جاتے ہیں تو پانی جہاں سے ملے جو ملے وہ نہیں پینا پانی آپ نے اپنا ساتھ رکھنا ہے اور میں ایک پڑی لکھی بات بتاتا ہوں ہم سیالکورٹ کے لوگ ہیں ہمیں جو یہاں پہ نیسلے کا پانی اور باقی پانی ملتا ہے وہ پانی سیالکورٹ سے ہی لیا جاتا ہے یا ہم شیخ اوپرا کی ایریا میں پلانٹس لگے ہوئے ہیں اس کی جو یہاں پہ ہے اس کا پی ایچ لیول وہی آپ نے یوز کرنا ہے جب آپ نے کراچی جانا ہے میں گاڑی میں پانی ساتھ لے کے جاتا ہوں نیسلے کا یہاں سے اس سیریا کا جو کراچی میں آپ کو پانی ملے گا وہ وہاں کا ہوگا وہ پانی جو وہاں پہ آپ نیسلے کا برینڈ لیں گے وہ نیسلے کا وہاں کا پانی ہوگا پانی آپ نے اپنے گھر کے سانگلے کا پانی نیسلے کا بھی لے کے جانا ہے جو سانگلے کا پی رہے ہیں آپ جب آپ وہاں کا پانی پییں گے جیسے ہی آپ نے تین گلاس چار گلاس پانی یوز کرنا ہے آپ کا گلا بیٹھ جانے اور آپ نے تو پانی پی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں کس وجہ سے وہ خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ کا میدہ خراب ہو جائے گا آپ کو بار بار یورن آئے گا آپ کے کڈنی پہ وہ اثر کرے گا کیونکہ وہ وہاں کے لوگوں کے لیے پانی ہے وہ وہاں کا اس کا پی ایچ لیول ہے اس میں سوڈیوم پوٹاشیوم ان کے لوگوں کے مطابق رکھا گیا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آسمولیٹری ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کتنی جیسے آپ وہاں کا پانی پہنے گا آپ کو پیٹ میں مروڈ اٹھنے شروع ہو جائیں گے آپ کو ایسے ہوگا کہ آپ میں نے واشوم جانے اور وہ پانی کی وجہ سے ہو رہے ہیں اور لوگ جیسے اندھے پانی چینج ہو گیا ہے وہ پانی نیسلے کا بھی چینج ہوتا ہے میرنر ورد اکوا فینہ بھی چینج ہوتا ہے باقی برینڈز کا بھی چینج ہوتا ہے تو یہی کہوں گا کہ پانی پورا رکھیں اور جسم سے جان ہو بھی تک گلہ کدی نہیں بیٹھتا تو سب سے پہلے یہ ہے جسم میں جان وہ میدی حسن صاحب ہیں نا تو ان کو جب رہیسل کروا رہے تھے تو ان کے والدے گرامی انہوں نے کہا دانڈ پا آ رہے تو لوگوں نے دیکھنا انہوں نے کہا خان صاحب پہلوان بنانا ہے یہاں کی انو تسی گلوکار بنانا ہے انہوں نے کہا پہلے پہلوان ہوگا تو گلوکار ہوگا اور اس بندے نے یہاں سے ہی پڑھایا تھے اور یہاں سے کوئی نہیں پڑھ سکا یہاں سے ہی لوگوں نے یہاں سے ہی پڑھایا پھر بعد میں یہاں سے پڑھنا خرج یہاں پہ رکھ کے پڑھنا وہ مشکل کام تھا اور وہ میدی حسن پہلے پہلوان تھے تاب بھی وہ گلوکار اس لیول پہ گئے تھے اچھا یہ تو ہو گیا جی گلے کی کیر کیسے کریں اگر خراب ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں آپ اپنائیں نیند پوری کریں پانے کا احتیاط کھانے میں پریز جو جو آپ نے بتا دیا اب میں چاہتا ہوں کچھ دوست کہتے کہ سانس بہت چھوٹا ہے تو اس کو سانس جو ہے وہ بڑھانے کے لیے اگر کوئی نات خواہ ہے یا کوئی کاری ہے اگر کوئی نکی بھی ہے تو وہ چاہتا ہے کہ لمبے سانس کے ساتھ کاری کرات کریں نات والا نات پڑے مصرہ کہیں تو سانس کو لمبا کرنے کے لیے آپ کیا سیچویشن دیں گے میرے ذہن میں کاری کرامت علی نیمی علی رحمہ کا ابھی میرے ذہن میں آیا ہمارے علی پور چٹھا میں پروگرام تھا تو آئی سے بارہ تیرہ سال قبل کی بات کرنے بلکہ اس سے زیادہ کی بات کرنے والا تو وہ چاول اور سالن اور سارا دئی رائتہ کٹھا ہی شروع کر دیا نا انہوں نے ڈال تو نات خواہ بیٹھے تو وہ ایسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاری صاحب کیا کھا رہے ہیں اس کو ہم شاشلک کہتے ہیں کہ شاشلک بن گیا اور تاہر القادری صاحب بھی ایسے ہی وہ ساری چیزوں کو مکس کر کے نا ان کی بھی یہی معمولات میں ہے تو گلہ نہیں بیٹھتا کیا ہے ان کے گلے کے پیک لیول بن چکے وہ جو ابھی کھائیں گے اس پر اثر نہیں کرے گا جس بندے کو لیک آف پریکٹس ہوگی اور جس کی ریاض جس کا کام ہوگا اس طرح سے آپ کہہ لیں جس کی پریکٹس کام ہوگی اس کے گلے پر اثر ہونا ہی ہونا ہے جیسے کھٹی چیز کھالی دوسری چیز کھالی اس کا گلے پر اثر ہو جانا ہے تو سب سے بہتر یہی ہے کہ وہ بندہ جو ہے پریکٹس کیسے کرے ہم عام روٹین میں یہ کرتے ہیں کورڈی 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 عام ہمیں پہلے بڑوں سے سکھ ہے اپنا سانس بڑھانے کے لیے وہ آپ نے گننا ہے کہ آپ کتنے سیکنڈز تک جاتے ہیں پھر اس سے آگے پھر اس سے آگے جب وہ کورڈی 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 آپ کرتے رہیں گے جب آپ کا ڈیڑھ منٹ پہ ٹائم چلا جائے گا وہ کرتے کرتے تو پھر آپ کا سانس نہیں پھولے گا اس کے لیے آپ کو اکسسائز کرنی پڑے گی اس کے لیے آپ کو یہ پریکٹس کرنی پڑے گی اور سب سے زیادہ ریاض کے لیے ہے کہ بند کمرے میں بیٹھ کے جہاں پہ کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ آپ اور کمرہ خالی ہونا چاہیے اس میں اتنا زیادہ سمان اور وہ نہیں ہونے چاہیے اس میں آپ پریاز کریں اور اگر اس سے آگے جانا ہے بہت زیادہ سانس آپ نے پکا کرنا ہے تو پھر گھڑے کے اوپر صبح کے ٹائم مو رکھ کے تو پھر اس نے آپ نے کرنا ہے تو پھر آپ کا سانس پکے گا اور لمبے سانس کھینسٹنی ہے ہاں آپریشن کرنے سے پہلے ایک مشین ہے وہ بزار میں ملتی ہے جب آپ نے کسی مریض کا آپریشن کرنا ہے تو آپریشن ایک ڈھیڑ گینٹکا ہو پانچ سات میں سیزیریان سیکشن نہیں یہ سی سیکشن جس کو ہم کہتے ہیں بچہ پیدا بنے والا یہ تو پانچ سات منٹ دس منٹ کا پریشن ہے میکسیمم پندرہ منٹ تک ہم جاتے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی کمپلیکیشن ہو جائے اگر آپ کا ڈھیڑ گینٹکا ایک ڈھیڑ گینٹکا پریشن ہے تو ہم پریشن سے پہلے دو دن وہ مشین بزار سے ملتی ہے اس کو ہم سانس لینے کے لیے پریشن کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہوا بھرنی ہے اور اس کے اندر وہ بزار سے مل جاتی ہے اس کو انہیلر کے طور پہ ہم دیتے ہیں وہ اس کے اوپر موں رکھ کے یہاں پہ پھونک مارتا ہے اور اس کے اندر بال ہیں وہ بال اٹھانے کے لیے یہاں سے سانس زور لگائے گا تو وہ اوپر اٹھیں گے پھر پھروں کو لنگز کو اس کی جو وینز ہیں کیپیلریز ہیں اس کو ویزو ڈیلیٹ کرنے ہیں اس کو کھولنے ہیں سانس کے لیے جن لوگوں کے اندر سیکریشن ہے پیشنٹ ہے زکام کے پیشنٹ ہے نوز پولپ ہے اور ان کو اشوبے چشم کا مسئلہ رہتا ہے یا کون میں پرابلم ہے ای انٹی کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو اس بندے کا ہمیشہ یہ پرابلم رہے گا کہ اس کا سانس چھوٹا ہوگا اور پڑھنے کے دوران وہ اس کو سانس لینا پڑے گا اور جن لوگوں کو سائنو سائٹس اننا اس میں پولپ ہے خدا انخواستہ آپ چیک کروائیں ای انٹی ڈاکٹر کو ملیں جس بندہ بھی وہ جے پروگرام سن رہا ہے اگر نکیب ہے نوت خان ہے عالم ہے تو ای انٹی ڈاکٹر کو چیک رہے اگر نوز میں پولپ ہے تو اس کا آپریشن کراتے اس کا پولیوینکٹوی کہتے ہیں وہ اس کو رموو کرواتے جب وہ رموو ہو جائے گا تو آپ کا سانس کھل جائے گا اور آپ کا سانس لمبا ہو جائے گا جی جی یقیناً سانس کے حوالے سے بھی بہت پیارے ٹپس اور زیادہ سے زیادہ کوشش کریں پریکٹس جتنی ہو سکے جتنی پریکٹس کریں گے اتنی آواز سانس میں انشاءاللہ جو ہے زیادہ سے زیادہ اپروومنٹ آئے گی تو آجے سلسلہ محبت کو آگے بڑھاتے ہیں کلام شامل کر لیتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ ملک شہباز صاحب انشاءاللہ کلام پیش فرمائیں گے کیک کٹیں گے دعا خیر کریں گے جی کون سا کلام اب پیش فرمائیں گے فرمائش بھی شامل حال ہے جی جو بھائی نے کی تھی حافظ شوہب آمد صاحب تو جیسے پھر آپ چاہیں مرشاہ لیے پہ بڑا اچھا یہ جو ہے ڈاکٹس صاحب کا اور پھر بالخصوص شاہی کبلہ کا وفاق شہنشاہ کی بارگاہ میں سلام عقیدت ویش کرنا بڑی بات سا جناب حضور غازی عباس علام دار کی اور شاہی صاحب کبلہ نے بڑی خسرت بات کی ہے